اسلام علیکم دوستو میرا نام ملک خالد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ملک یوٹیوب چینل پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے آج جو ہے میں آپ دوستوں کے ساتھ تین نیوز شیئر کرنے والا ہوں ایک جو ہے وزارت عمل کے بارے میں ہے دوسری جو ہے ڈرائیور حضرات کے لئے ہے اور تیسری جو ہے وہ ہے حج کے متعلق جی ہاں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اس کے بارے میں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ان دوستوں سے جن دوستوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکون کو بھی پریس کر لیں لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے تو ٹیم میسٹ کیے بغیر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف وزارت محنت و سماجی فروغ نے نجی اداروں میں ساٹھ ہزار سے زیادہ آسمائیں سعودی شہریوں کے لئے مہائیاں کر دی جی ہاں دوستو ساٹھ ہزار نوکریاں جو ہیں سعودیوں کے لئے انہوں نے جاری کر دی ہیں یہ فیصلہ وزارت محنت احمد الرجاہی کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا سعودیزیشن کی نگران کمیٹی کے پہلے اجلاس میں سعودی خواتین و حضرات کے لئے مختلف پروگرامنیشن تبادلہ خیال کیا گیا وزارت محنت نے اندہ برس کے شروع میں بارہ اقتصادی شعبوں کی سعودیزیشن سے متعلق شرائط و عذاب متعارف کرانے کے لئے خصوصی وارکشاپ کا احتمام کر لیا دی یہاں دوستو بارہ شعبوں میں ساٹھ ہزار نوکریاں سعودیوں کو دے دی گئی ہیں تو دوستو دوسری جو نیوز میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ ڈرائیور حضرات کے لئے تو آپ یہاں پر اگر ویڈیو بند کرنا چاہتے ہیں جو ڈرائیور حضرات نہیں ہیں تو وہ بند کر سکتے ہیں جی یہاں دوستو دوسری جو ویڈیو ہے مزور کی جگہ پارکنگ پر بارہ سو چورانوے گاڑیوں پر جرمانا جی ہاں بھئیو اگر آپ مزور جو پارکنگ ہوتی ہے کسی کی اس میں جا کے آپ پارکنگ کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو کتنا کتنا فین ہوتا ہے ریاض سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں ٹریفک اداروں نے بارہ سو چورانوے گاڑیوں کے مالکان پر جرمانے کر دیئے ان حضرات نے مزوروں کے لیے مخصوص پارکنگ میں گاڑیاں کھڑی کر دی تھی محکمہ ٹریفک نے تمام شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے پر زور اپیل کیا ہے کہ کوئی بھی مزوروں کے لیے مختصد پارکنگ میں گاڑی کھڑی نہ کریں تو جی ہاں دوستو یہ ہوگی دو نیوز جو تیسری نیوز میں آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ ہے حج کے متعلق تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں حج دو آزار اٹھارہ کا آغاز پاک و ہند سے آزمین کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے پاکستان اور انڈیا سے حاجی تشریف لانا شروع ہو گئے ہیں پاکستانی آزمین کا استقبال ڈی جی حج جبکہ سفیر ہند اور کانسل جرنل نے ہم مطن آزمین کو خوش حمدید کا وزارت حج کے عہدداروں نے آزمین پر پھول نشاور کیے اجوہ خجوروں اور آب زم زم سے توازوں کی گئی پاکستان اور ہندوستان سے آزمین حج کی پروازوں کی جدہ اور مدینہ منورہ آمد شروع ہو چکی ہے وزارت حج کے عہدداروں نے آزمین پر پھول نشاور کیے اور ان کی توازہی رویتی کہوں اور اجوہ خجور سے کیے آب زم زم بھی آزمین کو پیش کیا گیا تفصیلات کے مطابق پاکستانی آزمین کی پہلی حج پرواز سات سو ایک پی کے کراچی سے ایک سو اکتر حجیوں کو لے کر مدینہ منورہ کے شہزادہ محمد بن عبدالعزیز ائرپورٹ پر پہنچی ڈریکٹر جرنل حج ساجد یوسفانی نے آزمین حج کے پہلے کافلے کا استقبال کیا ان کے ہمراہ ڈپٹی ڈریکٹر فروق رشید سعودی جرنل آتھارٹی آف سیول ایوییشن سعودی عرب میں پی آئی اے کے کنٹری منیجر وقار نصیر منیجر مدینہ منورہ محمد ناصر اسٹیشن منیجر مدینہ شہراز اسلم سعودی وزارت حج کے منوین بھی موجود تھے جنہوں نے آزمین حج کو عرض مقدس آنے پر مبارک بات پیش کرتے ہوئے انہیں حرم ممکن تعاون کا یقین دلایا دوسری حج پرواز پر اسلام آباد سے سات سو اکتالی پی کے ذریعے ایک سو چھاسی آزمین کو لے کر جدہ کے کنگ عبدالعزیز ائرپورٹ کے حج ٹرمنال پر پہنچی دوسری پرواز کا استقبال پاکستان کاؤنسلٹ کے افسران جن میں ڈریکٹر حج محمد امتیاز منسٹر آرڈ نیشن جوید رفیق کاؤنسل آتف ڈار نے کیا اور پہلے چاند آزمین کو عرض مقدس آمند پر گلدستے پیش کیے گئے اس موقع پر سعودی ڈپٹی حاج عبدالفاد چیئرمین بخاری ڈی جی حاج عمرہ مروان سلمانہ اور دیگر سعودی حکام بھی مجود تھے اس موقع پر حجاج کرام کے سعودی حکام کی جانب سے آبے زمزم خجوریں اور جائے نماز پیش کی گئیں ائرپورٹ پر بس سیڈینٹ کی نمائندے بھی مجود تھے تو جی ہاں دوستو پوری دنیا سے جو ہے اب یہ حاجیوں کی فلیٹیں جو ہے آنا شروع ہو گئے ہیں دوستو اگر آپ بھی حاج کی نیت رکھتے ہیں تو دوستو آپ آن لین جو ہے اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں تو جی ہاں دوستو یہ تھی ہماری ایک آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو بہت پسند آئے ہوگی پیارے دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ جو میرے بھائی نیو آئے ہیں چینل پر چینل کو جلدی سے سب سسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ